اسلام علیکم انہم ہوم رمیڈی میں خوش آمدید آج بات کرتے ہیں دانتوں کے متعلق دانتوں کے درد سے چھڑکارہ پانے کے لیے کون سی رمیڈی یوز کیجئے دانتوں کے درد کے لیے جب ڈاکٹر کے جائے جائے تو وہ میڈیسن دیتے ہیں گھر میں بہت ساری جو خواتین ہیں ایجٹ خواتین وہ کہتے ہیں لونگ چبالو لونگ ڈال کر اپنے دانتوں کو دبالو کوئی کہتا ہے یہ کر لو کوئی کہتا ہے وہ کر لو لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ روزانہ گھر میں کرتے ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے آپ کے دانتوں کے درد میں کتنا زبردست ریزلٹ ہوگا آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے جس سے آپ کے دانتوں کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اسے بچے بڑے برے سارے ہی کر سکتے ہیں اور اس کو کرنے سے آپ کے دانت بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ایک مہینے میں آپ کو زبردست ریزلٹ نظر آئے گا بلکہ ایک مہینہ تو بہت لمبا عرصہ ہے پانچ سے ساتھ ان میں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ کے دانتوں میں کچھ بہتر ہی آ رہی ہے آپ کے دانت آپ کو اچھے لگنے لگیں گے ایک دو چیزیں ہیں جس سے آپ نے اپنانا ہے یوز کرنا ہے دانتوں کے جتنا بھی انفیکشن ہے جیتے بھی مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے آزما ہوگے تو پتہ چل جائے گا تو خباتینوں حضرت اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہو جاتی ہے تو پریشان مت ہوا کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے بتانا ضروری ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ریمیڈی سنو یوز کرو اور ڈیٹیل کا آپ کو پتہ نہ ہو پھر آپ کو کہو کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا تو وہ مسئلہ ہو گیا اس لیے آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ضرور چاہیا کریں تھوڑی سی ڈیٹیل سن ریا کریں تاکہ آپ جو ریمیڈی کو یوز کر رہے ہو وہ ٹھیک سا یوز کر سکو اچھا آپ کے دانتوں کے لیے ایک منجن بھی بتاؤں گی کہ کیسے بنانا ہے بزار سے منجن لانا ہے آپ یوز کرتے ہونا اس کی جگہ گھر میں بنانا ایک بات آپ کو بتاتی چلوں چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک چیز جس کا آپ نے خیال کرنا ہے سارے لوگ جیسے کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پیسٹ کیجئے رات کو سونے سے پہلے پیسٹ کیجئے وہ ٹھیک ہے باتیں ٹھیک ہے وہ ایک سائیڈ پہ لیکن اگر آپ ایک چیز استعمال کر لیتے ہو وہ یہ ہے کہ آپ نے کھلی کرنی ہے کھلی کرنے کے لیے پانی لینا ہے پانی لے کر آپ نے اس میں کیا ملانا ہے آپ نے نورمل پانی نیم گرم پانی لینا ہے وہ لے لیجئے اور اس سے اپنے دانتوں کی کھلی کرنی ہے اس پانی میں آپ نے چمچ کا چوتھا حصہ ٹھیک ہے چمچ کا چوتھا حصہ جو نمک ہوتا ہے کالا نمک لے لیجئے وہ بہت فائدہ مند ہے بہت زیادہ بیماریوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے توتھ پیسٹ میں نمک استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح آپ نے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر اس کے گرارے کرنے ہیں کھلی کرنی ہیں بہت زیادہ نمک استعمال نہیں کرنا اور کوشش کیجئے گا وہ حلق میں نہ جائے کیونکہ جو بی پی کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے تھوڑا پروبلم ہو سکتا ہے چمچ کا چوتھا حصہ ایک گلاس میں ملا آئیے اور اسے آپ کو لا کر لیجئے گا اتنا ہی کافی ہوگا تو اس سے آپ کے دانتوں کے جو جمس ہیں وہ نکلیں گے دانتوں کا انفرکشن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ چلتے ہیں زبردست ریمڈی طریقے کی طرف جس سے آپ کے دانتوں کے مسائل ٹھیک ہوں گے ایک تو نمک والا میتھڈ بہت چبردست ہے آزما کر دیکھیں آپ خود حیران ہوں گے دوسرا آپ نے کرنا کیا ہے اوئل لینا ہے ناریل کا تیل لے لیں اولیو اوئل زیتون کا تیل لے لیں یا کوئی سب ہی تیل لے لیں اسے موہ میں ڈال کر اس سے گھلی کرنی ہے اوئل کو آپ نے موہ میں ڈال کر اچھی طرح سے گھمانا ہے تاکہ اوئل پورے دانتوں میں مسوڑوں میں چلا جائے تاکہ ہمارے موہ میں جیتے بھی بکٹیریاں ہیں وہ اوئل کا تھوڑ نکل جائیں گے اس پروسیس کو آپ نے تقریباً دس منٹ کے لیے کرنا ہے وہ بھی روزانہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس اوئل کو سپلٹ کر دیجئے گا دھوک دیجئے گا اگر آپ اس پروسیس کو لمبے عرصہ تک استعمال کرتے ہو تو آپ کے جرمز کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایلو ویرا جل وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے ہماری ہیلتھ کے لیے سکن کے لیے اسی طرح یہ ہمارے مسئلوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اگر آپ گمڈلی سیشن کے لیے ایلو ویرا کا استعمال کرتے ہو تو نیچرل ٹریٹمنٹ ملے گا آپ نے نیچرل جو ایلو ویرا ہے جو آپ نے خود گھر میں رکھا ہوا ہے اس کا گمڈلہ اس کو آپ نے یوز کرنا ہے مارکیٹ کے ایلو ویرا جل کا استعمال نہیں کرنا آپ نے کرنا گیا ہے ایلو ویرا جل کا جو گدہ ہے وہ لے کر اسے آپ نے مسئلوں میں لگا کر تھوڑا مساج کر کے اوپر کی طرف اسے نکالنا ہے ایسے مساج کریے اور اس کو اوپر کی طرف کریے گا اس پروسس کو دن میں دو سے تین بار اگر آپ استعمال کر لیتے ہو تو آپ کے دانتوں کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اب اگلی ریمیڈی آپ کو بتاتی چلوں اگلی ریمیڈی جو آپ کو یوز کرنی ہوگی جو منجن آپ کو استعمال کرنا ہے وہ ہے آپ نے تھوڑی سی حلدی لینی ہے خالی سلدی لے لیں اس میں یا تو سرسو کا تیل اچھی طرح سے ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں یا اس میں ہنیشہ حد ملا کر پیسٹ بنا کر آپ اپنے مسوروں پہ ہلکا سا اس سے مساج کیجئے بہت زور سے نہیں رکڑنا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مساج کرنا ہے اور دو چار منٹ کے لیے مساج کریں پھر اسے دو چار منٹ کے لیے رہنے دیں اس کے بعد آپ پرش کر لیجئے اس سے بھی آپ کا جو دانتوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حلدی انٹی سپٹک ہوتی ہے انٹی بائٹک پروپرٹی سپائی جاتی ہیں انٹی انفلیمنٹی پروپرٹی سپائی جاتی ہیں اس کے علاوہ لاست جو ریمیڈی جو ٹیپس وہ ہے کہ اپنے جو آپ کا فوڈ ہے خوراک ہے اس پہ ضرور آپ توجہ دیجئے میٹھا کانے کے بعد بھی کوشش کیجئے کہ برش ضرور کیجئے مٹھا دانتوں میں جب جم جاتا ہے آپ ویسے ہی پھر اس کو سو جاتے ہو تو اس سے آپ کے پائریا ہو جاتا ہے کیڑا لگ جاتا ہے کیوٹی ہو جاتی ہے تو اس سے تھوڑا سا آوائیڈ کیجئے اور ویٹامن سی ویٹامن ڈی کلشیم والی چیزوں کا استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو اچھا ڈالٹ ملے گا اپنا خیال رکھئے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ